رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے ایکزیمن کیا اس نظام کو کیا کہتے ہیں اس پارے میں آپ اور ملکوں کی بات کر رہے ہیں اور ملکوں کی بھی پاکستان کی بھی کیونکہ ہمیں مثال کی ضرورت ہوں کی دیکھیں باہر بہت کم ایکسپیرمنٹس ہوئی ہیں اس طرح کی بہت کم ملکوں نے آن لائن ووٹنگ الاؤ کیا ہے اور جو کچھ ایکسپیرمنٹس ہوئی ہیں جو مین جو پرابلم ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کی ہوئی ہے اور کافی بڑے بڑے پروگرامز ہیں جو ڈیزولو ہو گئے ہیں بکاوز آف سیکیورٹی پروگرامز سیکیورٹی کی وجہ سے ختم ہی کر دیئے انہوں نے کچھ ختم کر دیئے ہیں کچھ چینج کر رہے ہیں نیدرلینڈز میں ایک انہوں نے مینیسپل لیول پہ سٹارٹ کیا تھا سسٹم وہ ختم کر دیا ہے امریکہ میں انہوں نے کچھ سٹیٹس میں واشنگٹن میں سٹارٹ کیا تھا اوورسیز جو ملٹری پرسنیل ہیں ان کی ووٹنگ کے لیے آپ ہیک کر کے دیکھیں وہ ویتن ٹوئنٹی فور آرز وہ ہیک ہو گیا وہ ہیک ہو گیا نیزام وہ ہیک ہو گیا وہ بند ہو گیا اور اس طرح کافی ہیں اسٹونیا کا کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ وہ دس سال سے چلا آ رہا ہے سسٹم اور انہوں نے تین سال پہلے سیکیورٹی ریسرچرز کو خود بلایا کہ جی آپ آکے ہمارا آڈٹ کریں سسٹم انہوں نے پھر ایک کافی کرٹیکل ریپورٹ نکالی جس میں انہوں نے کافی پروبلمز نکالی انہوں نے ہیک ڈیمنسٹریٹ کر دیا کہ یہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے اس کو تو چھرایا جا سکتا ہے ہاں تو پھر اس کے بعد اسٹونیا نے کیا کیا کہ اسٹونیا نے کینسل نہیں کیا سسٹم انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک اور سسٹم نکال رہے ہیں جس میں کرپٹوگرفی ٹھیک تھاک آپ یوز کریں گے جو پروپر سیکیور ہوگا ایس پر جو ریسرچ لیٹرچر ہے تو وہ شاید ایک دو سال بعد سسٹم آئے ابھی تک وہی سسٹم ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو سیکیورٹی کی طرف جا رہا ہے ابھی تک دنیا میں کوئی سسٹم ہم دنیا سے آگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم دنیا سے آگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ سسٹم ایکزامن کیا ہے آئی ووٹنگ کا جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹروڈیوز کروا رہا ہے اس دفعہ ہاں جی میں ٹاس فورس میں تھا میرے ساتھ لمس کے کچھ لوگ تھے باہر سے کچھ لوگ تھے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے پی کے آئی ٹی بورڈ سے لوگ تھے ہم لوگ نے ایک ریپورٹ لکھی تھی اور اس میں ہم نے